ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں سولیڈ ایس ایف ساس سو بیس پرو دوستو یہ میں نے سولیڈ ڈوٹ سیل سے خریدا تھا اور یہ مجھے تیتالیس سو روپیس کا پڑ گیا ہے یہ سولیڈ کا بیس ٹی بی میٹر ہے جس کے مادی ہم سے آپ دو منٹ میں سیٹلائٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ڈش ٹی وی کو سیٹلائٹ سے کنٹ کر کے ٹی وی کا مجھا لے سکتے ہیں یہ سولیڈ کے جتنے بی ڈی بی میٹر ہیں ان سب ہی میں سب سے بیسٹ ہے تو چلیے انبوکسنگ دوستو ہم نے شروع کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیکنگ بہتی ہے اچھے کر کے بھیجتے ہیں ایک اوپر پلاسٹک کی ریپ ہوتی ہے اندر اس کے بوکس کے اوپر ایک دیکھ سکتے ہیں گتہ بھی لگایا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے اور انہوں نے بہت اچھے سے اس کو پیک کیا ہوا ہے اس میں ساری کی ساری ڈیٹیل مینشن ہیں کیا کیا ساتھ ملتا ہے جیسے کہ دو ک دے نیکٹر ملتے ہیں ایک کور ملتا ہے ایک ایڈپٹر ملتا ہے ایک یوزر مینیร ملتا ہے ڈی بی میٹر ملتا ہے اس کے بوکس میں دوستو اوویرال یہ ڈی بی میٹر جو ہے یہ میں نے بہت زیادہ سرج کنے کے بعد یوز دیکھنے کے بعد اور جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ پیس ٹی بی میٹر ہے اس کو میں نے order کر دیا دوستو اس کو order کرنے سے پہلے میں نے ایسے اکس سکس سکس تھرٹی پرو اوڈر کیا تھا لیکن دوستو اس میں کچھ خرابی تھی ٹیکنیکل کھامیاں تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو واپس کر دیا اور سولیڈ والوں نے اس کو سویکار بھی کر لیا لیکن بس ایک پنگا رہا کہ ہمیں کوریئر کے پیسے خود بیئر کرنے پڑا اور ہمیں خود ہی اس کو کوریئر کرنا پڑا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری پیکنگ ہم کھول چکے ہیں اور ڈی بی میٹر کو میں آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہا ہوں اس میں کیا گیا ڈیٹیل مینشن ہے اس کے بوکس کے اوپر سب کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو سارے کی ساری چیزوں کا گیا نشب سے مل جاتا ہے کہ آپ کو اس ڈی بی میٹر میں کیا کیا ملنے والا ہے تو چلیئے دوستو اب ہم اس کی انبوکسنگ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اوپر ٹیپ لگائے ہوئے ٹیپ کم کارڈ دیں گے یہ ان کی سیل ہوتی ہے سیل کو کٹتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ دیکھ یہ اس میں یوزر مینول ہے دوستو اس ڈی بی میٹر کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو اچھے سے یوزر مینول پڑھ لینا ہے یہ ہمارا ڈی بی میٹر ہمارے سامنے آ جکا ہے یہ پلے رنگ کا ڈی بی میٹر ہے اس کے اوپر بلیک کلر کا کور بھی دیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ مجبوط ہے اور اگر آپ کا ڈی بی میٹر آپ کے خاص سے فیصل کے گر جاتا ہے تو آپ کے ڈی بی میٹر کو زیادہ رقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ مجبوط اور بہت زیادہ موٹا ہے یہ میں آپ کو کور نکال کے دکھا دیتا ہوں الگ سے یہ دیکھئے گا دوستو یہ بھی اتنا ہیوی کور ہے یہ ہمارا ڈی بی میٹر ہے ڈی بی میٹر کے پیچھے انہوں نے انہوں نے ایک سیل لگائے ہوئی ہے کہ آپ کو اس کو کھولنا نہیں ہے جب اس کو کھول دوگے بیٹری کو بھار نکال دوگے تو آپ کی جو وارنٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ پیچھ آپ دورچوش لیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ اس کا سیریل نمبر دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اڈیپٹر کا کنیکٹر ہے جس سے آپ چارج کر سکتے ہیں اس کو اور یہاں سے آپ یو ایس بھی لگا گئے اس کو بیک اپ کر کے کر سکتے ہیں اور اس کا سوفٹ ائر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ لین کا جو کنیکٹر ہوتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے کوئی دکت نہیں دوستو اتنا ٹریول ہوتا ہے تو تھوڑا وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہم اس کو خود سیدھا کر لیں گے اور یہ دوسرا آپ دیکھ رہے تھے یہ اوپر اوپر اس کے کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ بہت زیادہ مجبوت بہت زیادہ بڑھیا ڈی بی میٹر ہے کوئیٹی اس کی بہت زیادہ اچھی ہے مینی فیکچرنگ میں کسی بھی طرح کوئی بھی انہوں نے دکت نہیں کری ہے بہت اچھے سے ڈی بی میٹر کو بنایا گیا ہے اب ہم اس کو اور دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملتا ہے یہ دیکھ لیئے دوستو پننی کے اندر ہمیں یہ اس کا ایرپٹر ملا ہے اس پہ سویلیڈ بریک کی برینڈنگ ہے اور ایرپٹر کی قوالیٹی بہت ہی آتا ہے اچھے لگ رہی ہے بس دوستو اتنا ہی آتا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو کنیکٹر بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں ایک کنیکٹر یہ ہے اور دوسرا کنیکٹر یہ دونوں کنیکٹر اس کے ساتھ دیئے گئے ہیں تو دوستو اتنا ہی آتا ہے باک بوکس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن دوستو یہ جو میٹر ہے یہ بہت ہی آتا سفیشنٹ میٹر ہے کہیں سے کہیں تک کوئی بھی دکھت والی بات نہیں ہے آپ اس کو بے ہی چک کھرید سکتے ہیں اور اپنے کام کو آپ بہت ہی آسانی سے آگے بڑھا سکتے ہیں اب میں دوستو آپ کو اس کے چارجر کو کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا اور ہم چیک کریں گے اس کا چارجر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ پروڈکٹ اپنا ریسیو ہوتا ہے تو کئی وار اس میں ٹیکنیکل فولٹ ہوتا ہے جیسے میرے کو پہلے والے ڈی بی میٹر میں ٹیکنیکل فولٹ ملا تھا تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں میں نے اس کو اپنے پاور سورس سے لگا دیا ہے اور ہم اس کے ار اپٹر کو اس میں لگا کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سٹائٹ ہے یہ میں نے لگا دیا ہے لگاتے ہی دیکھ لیجائے لال کلر کے لیڈی جل گئی ہے مطلب یہ چارچ ہو رہا ہے اب ہم اس کو اون کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیجائے اون کر دیا اس میں آگیا ہے سولیڈ ایس ٹو یہ دیکھ لیجائے دوستو لیٹس ورجن کے ساتھ آیا ہے سکس پینٹ جیرو جو اس کا لیٹس ورجن ہے اس کے ساتھ یہ ٹیلیور ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سکرین آگئی ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اور اس کے آپ سارے کے سارے فیچر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی پینٹ کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ دوستو ہم نے سیدھی کر لیا ہے یہ دوڑا تھا دھیان سے آپ کو کرنا ہے ہمیشہ کیونکہ دوستو یہ بھو دیتا سنسٹیف چیزے ہوتی ہیں اس کو آپ کو اچھے سی ہی کرنا ہوتا ہے یہ دوستو میں نے اس میں کنیکٹر کو کنیکٹ کر دیا ہے یہاں پہ آپ کو کنیکٹر لگانا ہوگا یہ میں نے دوستو لگا دیا تھا ہم اس کو کھول کے دوبارہ سے لگا دیتا ہوں ابھی میں نے دوستو الٹھے لگا دیتا ہوں لگا دیا ہے شاید پینٹ سیدھی نہیں ہوئی ہے پینٹ سیدھا کر لیتے ہیں اچھے سے ہم اس سملکے کرنا ہوتا ہے اس کام کو اور ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے یہ ہمارا ڈیوی میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈسپلی پہ سیٹلیٹ میٹر لکھا ہے اب ہم اس کو چارج کر کے اس کا بیک اپ دیکھیں گے یہ دوستو میں نے فل چارج کرنے کے بعد اس کی ڈو رچز لائٹ جلا کر اس کو میں نے اسی رکھ دیا ہے یہ میں اب ڈڑھ گھنٹے بعد اس کو دیکھنا آیا ہوں دوستو اس کے اوپر نیلے رنگ کا تھوڑا سا بیٹری کے اوپر سیمبل آ گیا ہے تو ڈیڑھ گھنٹے میں اتنا ختم ہوا ہے اور اب یہ میں جو دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں دو گھنٹے بعد دیکھ رہا ہوں دو گھنٹے بعد اس کا اتنا آیا ہے تو دوستو اس کا بیٹری بیک اپ بہت زیادہ اچھا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اور دوستو اس میں جو بیٹری کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ ہمیسا پورا پورا وائٹ دکھائی دے گا جب آپ کی بیٹری ختم ہونے والی ہوگی دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ کنٹینیو چل رہا ہے تو دوستو اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ دو گھنٹے سے بھی زیادہ ہے تو آپ کو کسی بھی طرح کی دکھت والی بات نہیں کرنی ہے اس کی جو بردست ہے بہت اچھا اس کا بیٹری بیک اپ ہے تو بیٹری بیک اپ کو لے کر آپ کو زیادہ چنٹا نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کا بیٹری بیک اپ بہت زیادہ جو بردست ہے یہ دیکھ لیں جب ختم ہونے والی ہوگی بیٹری کے اوپر ایسا نیل رنگ کا اس طرح فلیکچویٹ ہوگا یہ ڈھائی گھنٹے والا آپ دیکھ رہے ہیں ڈھائی گھنٹے ہو چکے تھے تو دوستو اوبرال یہ جو ڈی بی میٹر ہے بہت اچھا آپ اس کو لے سکتے ہیں